بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حقیقت ناظر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چانل انسائی نوزلل پاکستان میں نیا ہومن ملک بینک اس وقت فنکشنل ہو چکا ہے اس کی بقائدہ اناؤگریشن کی گئی ہے اس بینک کے کھولنے کا کیا مقصد ہے بیسکلی اس کا کام کیا ہے ملک بھر میں اس کو کب تک پھیلایا جائے گا اور شرائط قاضے پورے کیے بغیر اس کی اناؤگریشن کیسے کر دی گئی ہے جو کہ ایک گزشتہ روز بینک جو ہے اس کی اناؤگریشن کی گئی یعنی اس کی اوپننگ کی گئی ہے کراچی میں یہ پہلا بینک ملک بینک کے نام سے بنایا گیا ہے جس میں کہ جو ماں ہیں وہ اپنا دودھ اس بینک میں جا کر جمع کروا سکتی ہیں پاکستان کے اندر یہ پہلا بینک جو ہے ملک بینک کے نام سے اوپن کیا گیا ہے جو کہ بقاعدہ فنکشنل ہو چکا ہے خواتین اپنا ملک یعنی دودھ وغیرہ جو ہے وہ وہاں جا کر فراہم کریں گی بعد میں اس کو پروسس کر کے اس دودھ کو تو دوسرے بچوں کو دیا جائے گا اب یہ دودھ آگے فروخت کیا جاتا ہے یا کس طریقے سے اس کو دیا جانا ہے ابھی یہ چیز جو ہے جس کمپنی نے اسے اوپن کیا ہے اس نے اس بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ جو خواتین اپنا ملک فراہم کرنا چاہتی ہیں ان کو اس کے بدلے میں وہ کیا بینیفیڈ دیں گے مالی کوئی فائدے دیں گے اور پھر اس دودھ کو پروسس سے گزار کر آگے کن بچوں کو دیا جانا ہے اور اگر وہ پاکستان کے اندر ہی بچوں کو دیا جائے گا تو پھر جو ہمارے ہاں ایک رضائی معاملات ہیں کہ اگر ایک عورت ہے اور وہ کسی دوسرے بچے کو اپنا دودھ کلا دیتی ہے تو وہ رضائی بہن بھائی آپس میں بن جاتے ہیں تو کیا اس طریقے سے اگر اسے ملک بھر میں اس طرح کے ملک بینک بنا کر ان کو پھلایا جائے گا اور وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ اپنا ملک فراہم کریں گی تو وہ آگے سے آگے بچے جو ہیں ان میں بیچا جائے گا یا فروخت کیا جائے گا تو کیا وہ رضائی معاملات جو ہیں وہ شرعی تقاضے پورے کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے اور رضائی بہن بھائی کی آپس میں جو شادی ہے وہ تو شرعی طور پہ تو حرام ہے تو پھر اس چیز کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جائے گا سو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے جو کہ شریعت کا قانون چونکہ پاکستان میں مجود ہے بلکہ لاغو ہے تو پاکستان میں شریعت کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک عورت یعنی ڈیفرنٹ ماہوں کے بچوں کو اگر اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کے رضائی بیٹا یا بیٹی بن جاتے ہیں اور جب رضائی بہن بھائی آپس میں نکاح ہی نہیں کر سکتے تو پھر ملک کے اندر یہ جو ملک بینک ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مزید اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا اس طرح کے مزید بینک جو ہیں وہ ملک بھار میں پھلائے جائیں گے کیونکہ کراچی میں تو ان کی اس کی اناؤگریشن ہو چکی ہے اور وہاں پہ یہ فنکشنل ہے وہاں پہ یہ کام کر رہا ہے تو اب اس کی تعداد بڑھانا تو ایک طرف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کمپنی والے کے ہم اس کی تعداد کو بڑھائیں گے اور اس کو پھلائیں گے ملک بھر میں تاکہ جن بچوں کو ملک یا دودھ نہیں مل سکتا کہ ان کو دودھ فراہم کیا جائے اس طرح رضائی بہن بھائی والا جو معاملہ ہے اور پھر ایک دوسرے کے شادی کے معاملات ہیں شرعی طور پہ وہ چونکہ حرام ہیں تو یہ کس طریقے سے اس بینک کو بغیر شرعی تقاضے پورے کیے بغیر اس کی اوپننگ کیسے کر دی گئی ہے اس کمپنی کو یہ ٹھیکا کس نے دیا اور وہ کمپنی نے بقاعدہ چونکہ اب ایک بینک بن گیا ہے تو اب ان کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لہور میں اسی طرز کا ایک ملک بینک جو ہے اس کی جلد اوپننگ کریں گے تو سو یہ معاملہ جو ہے جیسے کہ دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کا کام ہو رہا ہے یعنی وہاں پہ بھی اس طرح کے ہومن ملک بینک بنے ہوئے ہیں لیکن وہ جو ممالک ہیں وہاں پہ تو ہر چیز جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمارا اسلامی جمہوریہ ملک ہے تو یہاں پہ شرعی تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے سو شریعت کو دیکھے بغیر اور شرعی معاملوں کو دیکھے بغیر اس طرح کے بینک کی اوپننگ جو ہے ایک تو وہ سمجھ سے بالاتار ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کو پھلانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی یہاں پہ کیا خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پھلا رہی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پھلاتی ہیں اور یہ شرعی طور پہ بھی یہ بات سمجھ سے بالاتار ہے کہ اس طرح کا بینک بنانا اور اسے پھر ملک بھار میں پھلانا اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ سمجھ سے بالاتار ہے یہ پاکستان کا پہلا انسانی دودھ کا بینک جو ہے اس کا کراچی میں افتتا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ عورتیں جو ہیں اب اپنا دودھ ان بینک کے اندر دفتر میں جا کے جمع کروائیں گی اور وہ دودھ جو ہے وہ زائدہ بچوں کو پلایا جائے گا یعنی چھوٹے بچوں کو پلایا جائے گا اور کوئی نہیں یہ جان سکے گا کہ کس بچے نے کس ماں کا دودھ پیا ہے کون رضائی بہن بھائی ہیں وہ جو کونسیپٹ اسلام نے دیا ہے رضائی بہن بھائی کا جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک ماں اپنا دودھ اور بچوں کو بلاتی ہے تو وہ سارے آپس میں پھر زائی بہن بھائی ہو جائیں گے وہ کونسیپٹ جو ہے وہ اس ملک بینک کی اپننگ سے تو ختم ہو چکا ہے حقیقت میں اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور شہر میں اگر پچاس عورتوں کے دودھ جو ہیں وہ بچے پینے لگیں گے پچاس ہزار عورتوں کے دودھ اور پچاس ہزار بچے ہی وہ دودھ پی لیں گے تو پھر آپس میں سپوز ان کی دیکھا جائے گناہ بھی ہے حرام بھی ہے اور اس چیز کو اب سوشل میڈیا کے اوپر اس کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ یہ جو ملک بینک اوپن کیا گیا ہے یہ جو کمپنی ہے جس نے اس کا ٹھیکہ لیا ہے اور جو اس بینک کو ملک بھار میں پھلانا چاہتے گیا بیسک اس کا پرپس کیا ہے اور دوسرے نمبر پر شرائی تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے بغیر اس طرح کا بینک اوپن کر دینا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سو مزید ویڈیوز کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنی والی ویڈ صاحب کو ملتی رہیں